اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹی عمر کے اپنے بچوں کو کھویا ہے اور ایک بڑا درد تھا بڑا کرب تھا ایک میں اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا جو میسیجز تھے جو وائس میسیجز تھے it is just undescribable for me میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کتاب الازقیہ سے یہ ایک آرابی عورت کا یعنی کہ ایک بددو عورت کا ایک گاؤں والی عرب عورت کا واقعہ ہے اس کا لڑکا وفات پا گیا یہ اس پر مسلسل روتی رہی یہاں تک کہ اس کے رخصاروں پر اس کے چیکس پر نشانات پڑ گئے مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے بہرحال اس نے انہا لیلہ پڑی پھر دعا کی صورت میں کہا کہ اے اللہ بے شک تو والدین کی محبت کو اولاد کے ساتھ جانتا ہے کہ ماں باپ اولاد سے بے بنا محبت کرتے ہیں اسی وجہ سے والدین کو اولاد کے ساتھ نیکی کا حکم نہیں فرمایا کیونکہ والدین تو اولاد کے ساتھ نیکی کرتے ہی کرتے ہیں اللہ یہ کہ قلیل من عباد اللہ کچھ ایسے بھی ہیں ناخلف جو ایسا نہیں کرتے لیکن ان موس کیسز ایسا ہی کرتے ہیں اور تو نے اولاد کو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے سے منع فرمایا اور ان کو فرما برداری کا حکم دیا کیونکہ اولاد نافرمانی کرتی ہے اور تو جانتا ہے لیکن اے اللہ یہ میرا بیٹا اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا اسی طرح ہم پر مہربان تھا جس طرح ہم اس پر مہربان تھے لہذا اس کو میری طرف سے اچھا بدلہ دے اور رحمت عطا کر اس کو خوشی اور ترو تازگی سے رکھ تو یہ اتنی خوبصورت دعا میرے پاس کچھ والدین اپنے ان پیاروں کو کھونے کے بعد ایک عجیب سے الفاظ میں اپنا گریہ کرتے نظر آتے ہیں میرے خیال سے ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے جو اس ایک دہاتی عورت نے سکھائی ہے کیونکہ پچھلے دنوں ایک والدہ کی کال آئی وہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا تو بہت نیک تھا میرا بیٹا بڑا پریزگار تھا میرا بیٹا بڑا فرما بردار تھا تو متعلق دوران جب میں کتاب الاسکیہ میں اس واقعے سے گزرا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس واقعے کو ضرور شیئر کروں کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس نے دعا کی اپنے رب سے کہ اے میرے پروردگار یہ فرما بردار تھا یہ ہم پر مہربان تھا جس طرح ہم اس پر مہربان تھے تو اس کو اس نیکی کے بدلے اچھا بدلہ عطا فرما اور رحمت عطا فرما کتنی خوبصورت دعا ہے اچھا اب اس کی یہ دعا جب اس کے شوہر نے سنی تو کہنے لگا کہ بھئی تو نے تو بہت اچھی دعا مانگی ہے تو نے اگر اس طرح اچھے طریقے سے دعا نہ کرتی تو شاید بات نہ بنتی تو عورت نے کہا جب ضرورت پڑتی ہے تو خود بخود الفاظ وجود میں آ جاتے ہیں اس پر محنت نہیں کرنی پڑتا اور جہاں تک میرا میرے بیٹے پر رونے کی بات ہے تو میں اس معاملے میں اپنے آپ کو روک نہ سکی میں اپنے اندر طاقت اور سکت نہ رکھتی تھی کہ اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھ سکوں اور اس کی فضیلت کی وجہ سے میں معذور ہوں دیکھو نا قرآن میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے تم پر مردار دم خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے لیکن ساتھ یہ بھی تو فرمایا فَمَنِ اطُّرَّ غَيْرَ بَاغِوْا لَا عَدٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ کہ جو مجبور ہو جائے اور حد سے نکلنے والا نہ ہو نہ لوٹنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں تو میں مجبور ہو گئی تھی میں طاقت نہ رکھتی تھی کہ خود کو روک سکوں اور دیکھو اللہ اسی آیہ میں یہ بھی تو فرماتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ کہ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے تو میں مجبور ہو گئی اس لئے میرا رب میرا رونا دھونا مجھے معاف کر کیا یہ خوبصورت بات ہے کیا ہی خوبصورت واقعہ ہے ایک عورت جانتی ہے قرآن کریم کو سمجھتی ہے اسے صحیح مقامات پر کوٹ کرنے کا علم بھی رکھتی اور کہنے کو ایک دیہاتی عورت ہے اللہ عز و جل ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لئے محنت کریں اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے پیاروں کے لئے جب ان کی آدھائے دعا کیا کریں ہماری دعائیں انہیں سب سے زیادہ چاہیں ہمارا رونا دھونا تو ان تک نہیں پہنچتا پر ہماری دعائیں ان تک ضرور پہنچتی ہیں ہمارا ان کے لئے کوئی عصال کر دینا وہ ان تک ضرور پہنچتا ان کے لئے برزخی زندگی میں آسانیوں کا سبب ہوتا ہے اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو آسانیاں ہو جاتی ہیں اور اگر نعمتوں میں ہیں تو پھر تحفوں کے طور پر ملتی ہیں اور قیامت میں جنت میں ان کے درجات بلند ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وارکاتو لاکھنے کے لئے شکریہ 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 اور سبسکریہ سیاسات قدری